بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب ٹائمز اور میں ہوں محمد ساکی بلخانی خبروں کی تفصیلات تاغذ کرتے ہیں سب سے پہلے خبر لیاقتپور سے جہاں پر ہمارے ڈیپٹی بیورو چیف پلے خشمت آوان کی ریپورٹ کے مطابق ترقی کے لنگ مخادی میں محسن آباد کے سنگ مخادی میں محسن آباد نے وعدہ وفا کر دیا سنگلتہ لیاقتپور 18 کلومیٹر کا کارپٹ روڈ سنگ بنیاد رکھ دیا اہمین نے 175 مختوم مبین احمد ریبن کاٹ کر سنگ بنیاد رکھا گیا پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی گئی اور ان کا استقبال کیا گیا اس مواقع پر اہم مختوم سید مسعود عالم سید عبدالقادر سید متین احمد میاں محمد آمیر ملک پرویز اختر مہر مولاداد سیال چیف آف سیال برادری کوسر عباس شمسی اسلم کچھی خالد خان بلوچ فیاض ساکی عبید مختیار سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد بھی ان کے ہمراں موجود تھی ریبن کاٹنے سے پہلے خصوصی دعا کی گئی یہ منصوبہ 238.99 ملین کی لاغت سے مکمل ہوگا گزشتہ بیس پرستہ یہ سڑک عوام کیلئے وبال جان بنی ہوئی تھی سنگے بنیاد کی خبر سنتے ہی اہل علاقہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اس منصوبے سے بیستر موزاجات کو سہولیات میسر آئیں گی اہل علاقہ اور اہل علاقہ نے مخادیم موسیر آباد کا شکریہ دا کیا خبر ہے سنگلہ ہل سے جہاں پر دوسرے شہروں کی طرح سنگلہ ہل میں بھی نیجی چینل نیوز ٹی وی کی تیسری سالگیرہ کا کیک کٹا گیا سنگلہ ہل میں کے کاٹنک تقریب میں سنگلہ ہل کے میڈے نمائندگان نے شرکت کی سنگلہ ہل میں نیجی چینل نیوز کے نمائندے ڈاکٹر عشت علی سلطانی کی کلینک پر نیجی چینل نیوز کی تیسری سالگیرہ کا کیک کٹا گیا تقریب میں نمائندہ دنیا نیوز ٹی وی ظلفکار علی ملک نمائندہ این این آئی خبر ایجنسی حافظ فاران سہیل نمائندہ روزنامہ پیام مچھلک زلن انکانہ خورم شہزاد سیٹ امجد علی محسن بھٹی آشک بھٹی زہیر شاہ نے شرکت کی اس موقع پر میڈی نمائندگان نے کہا کہ اللہ تعالی نیجی چینل نیوز کو مصید ترقیان تا فرمائے آپ کو بتائیں کہ تنو جام گورنمنٹ ڈگری کالر تنو جام میں سپورٹ کالا میں پوزیشن حاصل کرنے والے خلاڑیوں میں نمائند تقسیم کرنے کی تقریب منعقید کی گئی اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد شریف کی اس ریپورٹ اس میں کالیج کے پرنسپر سلیم اللہ بچائیو ناہیو ڈائریکٹر فیزیکل ایزیپیشن غلام مستوہ راجپوت نائم وحید راجپوت نے پوزیشن حاصل کرنے والے کھلاڑیوں میں ٹرافی میڈل تقسیم کیے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کالیج میں تعلیم کے ساتھ ساتھ طلبہ و طالبات کو اسپورٹ گالا کے ذریعے گہر نسابی سرگرمیوں میں مصروف رکھا گیا اس نے انہوں نے کہا کہ ذہنی و جسمانی صحت کے لیے سپورٹ کی صحت مندگی سرگرمیاں ہونا نایت ضروری ہیں انہوں نے کہا کہ ٹنڈو جام میں دس مختلف کھیلوں کے مقابل منقل کروائے گئے اور کالیج کے طلبہ و طالبات میں ذوک و شوک سے کھیلوں میں عصہ لیا اور بہتر کارکتگی پر پوزیشن حاصل کرنے والوں میں ہم نے انہیں ٹرافی اور شیڑ دی انہوں نے کہا کہ جو کھلاڑی رنر رہے گئے وہ مایوس نہ ہو بلکہ مزید کھیل کو اچھا بناتے ہوئے پر پرکسٹک کریں اور بہتر کھیلتے ہوئے ملک کا نام روشن کریں اس موقع پر اسادزہ و طلبہ کے سیت اداد موجود تھی پروفیسر سلیم ناہیوں پریسپل گورنمنٹ بوئیس دگری کالیج ایسٹرنوی رام گلہائے پیوں آئیں ہنمیں جکو آئے اسان جا ایونٹ تھا اسپورس گالہ وہ آٹی سا بجے حکمینی تہر جکو آئے وہ اسان انہوں نے جکو عمل کہوں آئیں انہوں نے تمام بہترین بار جک انہوں نے انشاندار جکار پرفارمنس سے کہا ہے انہوں نے دیکھا رہی آئیں انہوں نے پرفارمنس سے آدھار تے آج جکو آئے ہونے جو لاسٹ ایونٹ ہو انہیں اندر بارن کے جکو آئے اسان انام لنا اندار ایونٹ اورگنائز کیا جس میں مختلف کھیلوں کے ایونٹس کرائے گئے کیونہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کھیلوں کے ایونٹس بہت ضروری ہیں ہماری سپورٹس جب ترقی کرے گی جب ہم کالیجز میں اور سکولز میں اپنے بچوں کو موقع فرام کریں گے کھیل کا کمیرامین محمد کیف کے ساتھ محمد شریف پنجاب تائم نیوز کبیر والا میں ڈی پی او خانے وال کی ہدایات پر سرکل کبیر والا پولیس ان ایکشن تھانا صدر کبیر والا پولیس نے خطرناک ریکارڈ یا افتہ ڈکیت مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیا ہے ڈی پی او خانے وال سید ندیم عباس کی ہدایات پر ای ایس پی سرکل کبیر والا مہم خان کی سروراہی یہ جرائم پیشہ افراد کے خلاف کاروائیاں چاری ہیں تھانا صدر کبیر والا نے اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا تین سال سے مطلوب مجرم اشتہاری کیسر عباس عرف ٹیڈی گرفتار کر لیا گیا کیسر عرف ٹیڈی کبیر والا کا اشتہاری مجرم تھا مجرم اشتہاری متعدد رہسنی کی وارداتوں کا ریکارڈ یافتہ ہے تھانا صدر پولیس نے دن رات کی محنت اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے مجرم اشتہاری کو گرفتار کر لیا گرفتار مجرم اشتہاری سے انویسٹیگیشن جاری ہے جس سے مزید انکشافات بھی متوقع ہیں ڈی پیو کی ایسے چوتھانہ صدر کبیر والا اور ہمراہی ٹیم کو شاپاش مجرم چاہے جتنا بھی شاتر کیوں نہ ہو پولیس سے بالاتر نہیں ہو سکتا اب کو ملتان سے خبر دے جہاں پر سی پیو ملتان منیر مسود مارت کی ہدایات پر مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے بھیکاریوں کو گرفتار کر لیا ہے سی پیو ملتان منیر مسود مارت کی ہدایات پر ڈیسٹرک ملتان میں گدہ گری کے خلاف چارے مہم میں اکتیس پیشاور گدہ گریوں کو ملتان پولیس نے مختلف علاقوں میں کاروائی کرتے ہوئے گرفتار کر لیا اس موقع پر سی پیو ملتان نے کہا کہ پیشاور بھیکاریوں سے عوام کو بچانا پولیس کی اہم ذمہ داری ہے اسے پورا کرنے کے لئے ڈیسٹرک ملتان میں بھیکاریوں کے خلاف کریک ٹاؤن کا آغاز کر دیا گیا تمام ڈیویشنل ایس پیز ایس ٹی پی اوز اور ایس ایچ اوز کو حکامات چاری کیے گئے ہیں کہ بھیکاریوں کے خلاف مہم تیز کر دے سی سی پیو ملتان کے کہنا تھا کہ شہر میں کسی بھی مقام پر بھیکاری نظر آنے پر کاروائی کی جائے گی عوام سے بھی اپیل ہے کہ پیشہور بھیکاریوں کی حوصلہ شکنی کریں اور اپنے صدقات و خیرات حق دار لوگوں تک پہنچ جائیں آپ کو افسوس ناخبر سے آگاہ کریں کہ منچان آباد میں دکان کی چھت گر گئی ہے منچان آباد کے نواہی کسپے میکلوڈ گنج میں دیر تعمیر دکان کی چھت گر گئی چھت گرنے سے ملبے تلے دبکر چار مستور سمیت آٹھ افراج شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو آر ایک سی اسپتال میکلوڈ گنج منتقل کر دیا گیا دو زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے جبکہ منچان آباد کے نواہی کسپے میکلوڈ گنج میں دیر تعمیر دکان کی چھت گر گئی چھت گرنے سے چار مستوروں سمیت آٹھ افراج ملبے تلے دب گئے اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو ملبے تلے سے نکال کر شدید زخمی حالت میں رولر ہیلت سینٹر میکلوڈ گنج منتقل کر دیا دو افراد کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے خبر ایڈ اجام سے جہاں پر آئل فیلڈ کے تیل کے کونوں کے چوکیداروں نے مطالبات کی حل کے لیے احتجاج کینر آئل فیلڈ کا گیٹ بند کر کے دھرنا دے دیا جس سے تیل کی ترسیل بند ہو گئی اور آئل ٹینکروں کی لمبی کتاریں لگ گئے اس موقع پر عبداللہ خٹی عطاب محمد ڈاہری مشتاق لشاری کا کہنا تھا کہ کینر پلانٹ کے تیل کے کونوں کے چوکیداروں کو گزشتہ بیس سالوں سے مستقل نہیں کیا جا رہا جو کہ سراثر زیادتی ہے انہوں نے کہا کہ ٹینڈو جام کی آئل فیلڈ روزانہ کروڑوں روپے کا تیل اور گیس نکل رہا ہے اس کے باوجود ہم سے زیادتی کی جا رہی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں فوری طور پر مستقل کیا جائے بسورت دیگر مین گیٹ پر دھرنا چاری رہے گا خبر ہے راجان پور سے جہاں پر راجان پور کے علاقے فاظل پور کی نہر میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے میوسپل کمیٹی کے اہلکار سارا کچھرا نہر میں ڈال دیتے ہیں اور میک مین ہار والے آنے والے فانٹس میں خرد بود کرنے لگے فاظل فاظل پور شہر میں ڈینگی وائرس موزی امراض پھیلنے کا خطرہ وڑ گیا شہر کے لوگوں نے میڈیا سے گفتہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے بچے مختلف بیماریوں میں ابتلاع ہونے لگے ہیں آلہ حکام سے نوٹس لینے کا بطالبہ کیا گیا تفصیلات کے مطابق فاظل پور کے شہریوں نے میڈیا کو بتایا کہ شہر سے گزرنے والا مین نالے میں گندگی کے ڈھیر لگ گئے ہیں میوسپل کمیٹی کے اہلکار فاظل پور کا سارا کچھرا نہر میں ڈال دیتے ہیں اور میک مین ہار والوں کی ملی بھگت سے آنے والے فنڈز میں خورد بھر کر کے کرپشن کی نظر کی جاتی ہے شہر بھر میں ڈینگی وائرس موزی امراض پھیلنے کا خطرہ بڑھ گیا آنے جانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کمیسٹر ڈیرہ غزی خان اور ڈیپٹی کمیسٹر راجان پور فیل فور نوٹس لیں آپ کو بتائیں کہ اس اندھ حکومت کی جانب سے اعلان کرتا نوٹفیکیشن کے مطابق کم از کم مزدور کی مہانہ اجرت پچیس ہزار کو انگرو فرٹیلائزر لیمیٹڈ ڈیر کی انتظامیاں نے ماننے سے صاف انکار کر دیا مزدوروں کا کم سے کم اجرت پر آواز اٹھایا گیا جس کو دبانے کے لیے انگرو فرٹیلائزر لیمیٹڈ ڈیر کی انتظامیاں نے مزدوروں پر انتقامی کاروائیوں کی امبار لگا دیا جس کی شکایات کے خطوط متعلقہ لیبر ڈیپارٹمنٹ کو بھیجے گئے جس پر لیبر ڈیپارٹمنٹ گہری نینس ہویا ہوا ہے جنرل سکریٹری انگرو فرٹیلائزر لیمیٹڈ کانٹریکٹر زور ورکر یونین سی بیو ڈیر کی رانجان علی نے سینجر نائب سادر انگرو فرٹیلائزر لیمیٹڈ کانٹریکٹر ورکر یونین سی بیو ڈیر کی کا یہ کہنا تھا